آج ہم بات کریں گے گیارہ سالہ اسفنیار کی جو ریز دیکھنے تو گیا مگر ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا لیکن اس معصوم بچے نے اپنی موت کی کہانی اپنے موت سے دو دن پہلے ہی خود لکھ ڈھالی تھی تم خفا کیوں ہو تمہیں مجھ سے گلا کیا ہے اچانک بے رقید نہیں بتا تو دو ہوا کیا ہے مناؤں کس طرح تم کو مجھے اتنا تو بتلا دو ہم اور آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اپنی موت کی کہانی خود لکھے اور پھر ویسا ہو بھی جائے یہاں اور ایسا ہی کچھ حقیقت میں بھی ہو گیا ہے پانچ دسمبر کو اگر آپ کو یاد ہو تو راولپنڈی میں ڈرائگ بریس حادثے میں والد سمیر تجابہ کونے والے معصوم اسفنگیار نے اپنی موت سے صرف دو دن پہلے انگریزی کے پیپر کے لیے کار حادثے پر ایک مضبون لکھا تھا اور یہ مضبون اس کی موت کی اصلی کہانی بن گیا ہے کیا خط اس نے لکھا اور اس کے بعد اس کے خاندان خصوص والدہ اور اس کی زخمی بہن کا کیا حال ہے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے عاصف علی بھٹی کی رپورٹ میں تُجھے سب ہے پانچ دوسرے کیا چھو رہے ہیں اوہ 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 گوڑ اوہ اوہ گوڑ یوں نہ جھوڑو مجھی گھر لوٹ کے بھی آنا پاؤں ماں میں اس وقت اس مقام پر موجود ہوں جہاں اتوار کی صبح ڈریک ریس میں حصہ لینے والے دو کار سواروں نے اپنے گاڑیاں دوڑائیں اور اسی ٹریک پر ایک کار سوار سے گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہوئی اور اس جگہ فٹبات کے حصے سے اس گاڑی نے آ کے ٹکر لی اور یہاں سے پلانکتی ہوئی اس طرف جو لوگ اس کار ریس کو دیکھنے کے لئے آئے تھے اور پر چڑھ دوڑی اور اس علمناک حادثے میں تین خاندانوں کے پانچ افراد کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے اس اتواراق واقعے کے مقام پر گاڑی جس کھمبے سے ٹکرائی ہے اس کھمبے کا یہاں سے نام و نشان تک مل چکا ہے اور اسی مقام پر گاڑی کے کچھ پرزے ابھی تک موجود ہیں جبکہ ایک بدقسمت خاتون جو کسی بچے کی ماں تھی اس کا خون آلود دوپٹا ابھی تک جہاں موجود ہے حکام کا کہنا ہے کہ اس بے لگام گاڑی کا ڈرائیور ابھی تک مفروض ہے اس علمناک حادثے کا سب سے زیادہ دل گرفتا اور حیران کن پہلو یہ ہے کہ چہرے پر سنجید کی سمیٹے گیارہ سالہ اسفند یار نے اپنی موت کی کہانی دو روز پہلے ہی لکھڑا لی اس نے اپنے انگریزی کے پچے کے لیے کار حادثے پر جو تخیلاتی مضمون لکھا اس کا کردار وہ خود تھا گزشتہ رات میں ایک پارٹی سے دیر سے گھر لوٹا اور سو گیا اگلی صبح مجھے سکول جانا تھا میں اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ دیر ہو چکی ہے میں نے دانت برش کیے بغیر تیزی سے کپڑے تبدیل کیے اور جلدی سے ناشتا کیا مجھے پتا چلا کہ میرے چچا آدل اور چھوٹی بین جمانا پہلے ہی میرے بغیر جا چکے ہیں میں نے پیدل جانے کی بھی پرواہ نہیں کی میں سکول جانے کے لیے تیزی سے سڑک کو پار کرنے نکلا میں نے اس دوران گاڑی کی چیستی بریک سنی میں نے ایک گاڑی سے وچنے کے لیے جمپ کیا لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ایک دوسری گاڑی بھی آ رہی ہے دوسری گاڑی نے مجھے ٹکر ماری اور میں دور گر گیا مجھے صرف اپنے جسم میں ہر طرف درد کا احساس تھا میں اپنی آنکھیں نہیں کھول سکا مجھے صرف ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں سنائی تھی مجھے لے جایا گیا لیکن میں نہیں جانتا کہ مجھے کون لے کر گیا میں بھیوش ہو چکا تھا جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی بڑا زخم نہیں آیا میں نے امی اور ابو کو اردگرد کرسی پہ بیٹھے دیکھا جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا اسفند یار تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا میں اسپطال میں ایک دن رہنے کے بعد گھر چلا گیا میں خوش تھا کہ میں اپنے گھر آ چکا ہوں اسفند کی والدہ میسیس بابر شدت غم سے نڈھال ہیں اور کیمرے پر بھی نہیں آنا چاہتی ان کا کہنا ہے کہ اسفند نے اپنے مضمون میں جو کچھ لکھا بلکل ویسے ہی کارہادسے کا شکار ہوا میسیس بابر کی تو دنیا لٹ چکی کپکپاتی آواز اور چلکتے آنسوں سے ممتا نے بتایا کہ دی اینڈ سے پہلے ان کے بیٹے اسفند یار نے جو کچھ لکھا تھا بلکل اسی طرح اس کی لاش کے بائیں جانب وہ کھڑی تھی اور دائیں جانب اس کے والد کی لاش پڑی تھی اور وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جاملا تھا میسیس بابر کہتی ہیں کہ وہ اتوار کو اپنے والد کے ساتھ جاتے ہوئے مڑا اور میرے پاس آ کر کہا ممی ہیری پورٹر کی کہانی میں جانے والے کو واپس لانے کا ایک طریقہ ضرور ہے لیکن جانے والا واپس آ بھی جائے تو اس کو یہ دنیا اچھی نہیں لگتی میں جا رہا ہوں مجھے واپس مت بلانا یہ وہ کلاس روم ہے جہاں اسفند یار اپنے بیگر ساتھوں کے ہمراہ علم حاصل کیا کرتا تھا آج وہ نہیں ہے تو اس کے ساتھی بھی غم میں مبتلا ہیں اور یہ وہ اسفند یار کا لکھا ہوا ہاتھ کا پیپر ہے جس نے ہاروں شخص کی آنکھیں کھول دی ہیں جو اس واقعے کو بھی معمول کے ہاتھوں کی طرح بلا دینا چاہتا ہے کلاس میں آج بھی پیپر ہے لیکن اسفند کی کرسی خال دوست شدت غم سے چور سکول کے گیٹ پر نظریں گاڑے غمناک ہیں کہ شاید ابھی گیٹ سے اسفند کی آواز آئے گی اور وہ کہے گا علی جواد لو میں آ گیا ٹیچرز اب بھی آرزو مند ہیں کہ ان کا انتہائی ہونے ہارشاگرد اسفند پھر سے اب اپنی کسی نئی کامجابی کی نوید انہیں سنائے گا جن سیڑیوں سے چڑھ کر اسفند اپنی کلاس روم جایا کرتا تھا اب اس کے قدموں کی چاہ کبھی نہیں سنوائیں گا اسفند یار اب اس دنیا میں نہیں لیکن اس نے اپنی موت سے دو دن پہلے ہی دنیوز اسلام آباد کے ایڈیٹر کے نام ایک خط بھی لکھا اور وہ بھی تیز رفتار ڈرائیونگ کے نقصانات اور اس کی روک تھام کے لیے تجاویز پر لیٹر ٹو دی ایڈیٹر میں اسفند یار نے یہ پرزور اپیل بھی کی ہے کہ اس کا یہ خط ضرور شائع کیا جائے بیقی ہے شکریہ دی این کانتا بای سوش دی بیٹر ٹو دی رید میرے گیرد کرو ہے اگر میرے گیرد کرو ہے سوش دی ایڈیر بیٹر ٹو دی ریده سوی دی ایڈیر بیٹر ٹو دی رید ہی چیل جو گیرد ہی حی چیل گیردان سوی نیت ہوتتا ہے اسفاند کے ساتھ ہی آج بھی گراؤن میں فتبال کھیلتے ہیں اور جھولا جھولتے ہیں لیکن اب اسفاند یار ان میں نہیں ہے ڈریک کار ریسنگ کے اسی حادثے میں اپنے والد سحیل خان کے ہمراہ جہاں بھاک ہونے والا یہ معصوم بچہ دانیال ہے جو چھٹی کلاس کا ہونیار طالب علم اور ایک شاندار کاتونیس تھا اس کے والد کی تیوناتی ابھی چند ماہ پہلے ہی اسلام آباد میں ہوئی تھی دانیال کی معصوم زخنی بہن اور ماں کو غموں کے پہاڑ کا سامنا ہے حادثے کا پانچوہ نشانہ خوبرو جوان ایم بی اے کا طالب علم محسن ہے جو بری جوانی میں والدین کو اپنے سنہرے مستقبل کے خواب دکھا کر غم دے گیا معصوم اسفاند یار کی تحریر کے الفاظ شوک اور تیز رفتاری کی خاتل دوسروں کی زندگیوں کو دعو پر لگانے والوں قانون کے رکھوالوں اور اس علمناک حادثے کے ذمہ داروں کے لیے نہ صرف پیغام ہیں بلکہ باعث شرمندگی بھی ہیں کہ ہماری آنے والی نسل کی سوچ کیا ہے اور ہم انہیں کیا دے رہے ہیں کیامرائمند زلمان قاضی کے ساتھ آسٹرلی مٹی جیو جیو یاد بھی تجھ کو آنا پا اوما کیا اتنا برا ہوں میں کیا اتنا برا ہوں میں کیا اتنا برا ہوں